بچہ بچہ کو پتہ ہے کہ یہ پورا مہینہ کا پروسیس جس سے ہم گزرتے ہیں اس سے ہر پاکستانی کا معاشی مستقبل جرا ہوا ہے اور اس کا جو امپورٹنس ہے ہر پاکستانی کی معاشی زندگی کے لیے آپ اس سے بہت پاکفت ہوگے جس انداز سے و جس طریقے سے یہ بجٹ سیشن شروع ہوا اور جیسے یہ بجٹ سیشن اب ختم ہوتا جا رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہر پاکستانی کے لیے شمردگی کی باعث بن چکا ہے یہ بجٹ سیشن ہر پاکستانی کا انسلٹ رہا ہے ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے اپوزیشن کا اوپننگ ڈے پہ قائدہ از بے اختلاف شباہ شریف صاحب پہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی اور پورا پاکستان نے دیکھا کس طریقے سے ممبران from the treasury benzes sitting ministers conducted themselves کل اس بجٹ پروسس کا سب سے اہم دن تھا that was the day for you to present your budget to get the vote on your budget for us to present our amendments and آپ پورا پاکستان کو دکھا سکے کہ کون اس بجٹ کے ساتھ ہے کون اس بجٹ کے خلاف ہے ہر ایک ممبر جو اس ہال میں بیٹھا ہوا ہے ان کا حق ہے کہ نہ وہ صرف کہ وہ اپنا ووٹ ریکارڈ میں لے کر آئے تاکہ پورے پاکستان کو پتا ہو تاریخ میں یاد رکھا جائے کہ جب یہ بجٹ پاس ہو رہا تھا تو کون سمجھتے تھے کہ پاکستان کے لیے یہ ایک معاشی خوشحالی کا بجٹ ہے اور کون سمجھتے تھے کہ یہ معاشی تباہی کا بجٹ ہے اور جنابی سپیکر میرا آپ سے کمپلینٹ ہے میرا آپ سے شکایت ہے کہ آپ نے یہ حق ہم سے کل چھینا تھا اور یہ نہ صرف آخری ووٹ پہ مگر وہ شروع پہلا کا جو کلوز تھا جس پہ ہم نے ووٹنگ کی اس سلسلے میں بھی جو آپ کا چیئر کا کردار تھا ہمارا خیال میں نامناسب تھا ہم آپ سے زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں کہ آپ اپنا چیئر کا عزت کا تحفظ کرتے ہوئے اپنا کانڈاکٹ کو اس طریقہ سے امپاشل بناتے کہ کوئی آپ کی طرف انگلی نہ اٹھا سکے جب نواب یوسف سالپور صاحب نے کانڈنگ کے وقت ہوت کے آپ سے ریکویس کیا تھا کہ آپ لوبیز کا سیل کرے اور ڈیویزن کرے آپ نے ہمارا ریکویس کو نہیں مانا آپ نے پورا موقع دیا پورا موقع دیا کہ حکومت اپنا ون سیونٹی ٹو دکھا سکے اور پورا پاکستان نے دیکھا کہ کتنا مشکل تھا حکومت کے لیے وہ ون سیونٹی ٹو دکھانے پورا پاکستان نے نیکہ جماعہ بی سپیکر کس طریقے سے پہلے ڈیپٹی سپیکر صاحب اپنا ٹائم لیتا رہا اس کرسی پہ ان کے ممبرز ادھر بھاگتے رہے ڈھونتے رہے لوگوں کو کس طریقے سے پھر آپ چنابی سپیکر صاحب آپ چنابی سپیکر صاحب آپ تشریف لے آئے اس میں بھی ماشاءاللہ کچھ ٹائم گزرا تب بھی وہ بھاگتے رہے بھاگتے رہے بھاگتے رہے میں پہ سلام پیش کرتا ہوں آمیر دوگر صاحب کو آپ کا پارلمینٹری افیرز کا پارلمینٹری سیکیٹری کو ان کے محنت کو ان کا جدو چہت کو کہ وہ آخر کار آپ کے انفورچنٹ سپورٹ کے ساتھ وہ ون سیونٹی ٹو تو دکھا سکے اگر آپ ہمارے بعد مان لیتے آپ اپنا کام کر دیتے اور وہ ڈوویزنز کا جو اس ہاؤس کا روایت ہے وہ برقرار رکھتے تو آپ کا مجورٹی تھا اپوزیشن نے تو وہ نمبرز نہیں پڈیوز کیے جو آپ کو بجٹ کو روک سکے مگر پورا قوم کو نظر آتا پورا قوم کو نظر آتا جنابی سپیکر صاحب کہ اگر آپ دھانلی نہیں کرتے تو وزیر اعظم کے پاس وان ہنڈرین سیونٹی ٹو ووٹس نہیں تھے یہ تو صرف انیشل ووٹنگ کا پروسس کا میرا شکایت ہے اس کے بعد آپ نے جس طریقے سے ہمارا امینمنٹس کا سلسلہ کنڈکٹ کیا وہاں ہمارا حق ہے کہ ہمارا امینمنٹس نہ صرف پڑا جائے وہ سنا جائے ان وہ صرف ایک لفظ کے ساتھ ریجیکٹ نہ ہو وہ بھی ایک انالیکٹڈ میمبر سے مگر وہ اپنے ریزننگ بتائیں وہ بتائیں قوم کو کہ یہ اپوزیشن نے امینمنٹ لے کر آیا ہے تنگفاہ میں اضافہ کرنے کے لیے اور ہم کیوں نہیں چاہتے کہ تنگفاہ میں اضافہ ہو جب ہم پھر اس پہ ووٹنگ کرتے ہیں جناب سپیکر یہ ہے سب سے اہم بات جو اب نہ صرف اس بجٹ میں مگر مختلف اکیشنز پہ آپ نے اس رول کا وائلیشن کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بنیادی حق ہے یہ ہمارا ووٹ کا حق ہے اگر ہمارا ووٹ کا حق کا تحفظ نہیں ہوگا تو ہم جتنا بھی نعرے لگاتے رہیں گے عام آدمی کا پاکستانی کا ووٹ کا حق کا تحفظ کا کیا ہوگا آپ کا رول 276 کے مطابق اگر آپ اجازت میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں اجازت دیتا ہوں مجھے معلوم ہے مجھے آپ کی بس حوالہ دیا ہے مجھے مکمل کرنے دے پھر اقارڈنگ ٹو رول 276 آپ ووائس ووٹ لیتے ہو جب وہ ووائس ووٹ چیلنج ہوتا ہے تو آپ پہ فرض ہے یہ آپ کی مرضی کی بات نہیں ہے یہ رول کے مطابق آپ پہ فرض ہے آپ ایک اور بار ووائس ووٹ لیا جا سکتا ہے اگر اس ووائس ووٹ کو چیلنج کیا جاتا ہے اگر اس ووائس ووٹ کو چیلنج کیا جاتا ہے تو آپ پہ پھر فرض ہے کہ آپ ہمارا گنتی کروا دیں جس وقت یہ آخری ووٹ ہو رہا تھا آخری بجٹ کا ووٹ فائنل بجٹ کا ووٹ ہو رہا تھا وہ تو اصل گنتی تھا جناب اسپیکر پہلے تو پہلا کلاؤس کو تو اپنی جگہ جو مکمل بجٹ کا ووٹ تھا جو اس بجٹ کا اپروول پروسیس کا آخری مرحلہ تھا اس کا تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے پاکستان کے عوام کو پتا ہی نہیں ہے کہ جو میمبرز انہوں نے ادھر بیجے ہیں انہوں نے کیسے کیسے ووٹ کیا ہے اس بجٹ کیا وہ مانتے ہیں کہ یہ معاشی ترقی کا بجٹ ہے یا کیا انہوں نے ووٹ دیا ہے معاشی تبہائی کی بجٹ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آخری ووٹ کے وقت حکومت کا ممبران کبھی غیر ذمہ داران روایہ تھا اور انفورچنٹلی کچھ آپوزیشن کے ممبران کبھی تعداد میں کمی تھی اگر آپ ہمارا گنتی کروا دیتے at least ہم on record لیا دیتے کہ ہمارا موقف کیا تھا میں اٹھے آخری ووٹ کے وقت میں نے خود اٹھا تھا اور آپ کا ووٹ کو چیلنج کیا تھا جناب سپیکر مگر انفورچنٹلی ہمارا گنتی کرنے کے بجائے آپ اٹھ کے چلے گے ہمارے نظر میں this undermines the legitimacy of this budget ہم ویسے بھی آپ کا بجٹ کو ریجیکٹ کر رہے تھے ہم ویسے ہی آپ کا بجٹ کا مضہمت تو ہمارا کام ہے ہم نے کرنا تھا مگر آپ نے اتنا بھی ہمارا حق کا تحفظ نہیں کیا کہ میں اس فلوہ کے راکٹ پسر میں مکمل کروں گا اس فلوہ پہ میں اپنا ووٹ ریکارڈ کر دوں اور اس کا میں شدید مزہمت کرتا ہوں جناب سپیکر شدید مزہمت کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ جناب سپیکر میں مکمل ایک من جی جی تینکیو ویڈی سپیکر ایک من اس کے بعد آپ دے دیں گے یہ جو ہے جی بلاوال صاحب پلیز وائنڈ اپ کریں میں وائنڈ اپ کروں گا جناب سپیکر جناب سپیکر کچھ ممبران نے بہت محنت کی اس بجٹ سے ہمارے ممبرز کے میں بہت مختوم جمیل مٹیاری سے آیا تھا اس کا خاندان میں ایک فوت کی ہوا آخری فلائٹ پکر کی ضرور انشور کیا کہ میں ادھر ہوں تاکہ میں اس بجٹ پر اپنا شرکت کروں احسان مزاری صاحب کشمور کا ایم اے اس کا خاندان میں فوت کی ہوا ہے اس کے باوجود وہ ادھر تشریف لے آیا تھا میں اپنا والد کو صدر زرداری صاحب کو شروع سے لے کے اند تک سر ادھر بٹھایا تھا وہ بھی مارحالت میں ہیں آپ کو خود شاید آپ you could you could observe that جنابی سپیکر ہم اس پروسس کو بہت سیریسلی لیتے ہیں اور اس سائد پہ بھی جنابی سپیکر آئیشہ گل پاشا صاحبہ مریم آرنگ زیب صاحب شزا فاتمہ صاحبہ میرا بھی slip of the tongue ہو جاتا ہے but میں آپ کو کانسٹیونسی کو بھول رہا ہوں سر لیکن جس محنت کے ساتھ اپنی جب رہست چاہ وہ اپنے آپ کو اپنے کوشش کرتے رہے لیکن افسوس کے ساتھ کچھ ہمارا آپوزیشن کے میمبرز نے اپی ان کو لیٹ ڈاؤن کیا اور آپ کو کردار نے ان کو لیٹ ڈاؤن کیا تھا جنابی سپیکر تائیگو جی اس کا جنابی سپیکر اس کا حل کیا ہے اس کا حل کیا ہے کہ اگر ہم اگر ہم اگر ہم بجٹ کے ووٹ کے وقت اپنا ووٹ ریکارڈ نہیں کر سکتے ہیں اگر ہم فیٹف کے لیجسلیشن کے وقت اپنے ووٹ نہیں ریجسٹر کر سکتے ہیں تو آپ مجھے بتائے یہ اگر دھاندلی نہیں ہے تو کیا ہے اگر یہ اللیگل بجٹ نہیں ہے اللیگل لیجسلیشن نہیں ہے تو پھر کیا ہے بجٹیو جی بجٹیو جی بجٹیو جی